بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیگد الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم علماء کرام اساتذہ مدارس عربیہ عائمہ مساجد ذمہ داران مجالس تحافظ ختم نبوت اور جملہ حاضرین شرقاء مجلس آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مرکز تحافظ اسلام کے زیر انتظام پانچ روزہ ورکشاپ کل مکمل ہوا ہے اس تربیتی قائم کے اندر خاص طور پر گوھر شاہیت کے فتنے کا تعارف ان کے ناپاک گندے عقائد کا پسکرہ اور ان کی نقاب کشائی کی گئی تھی باطل فرقے تو بلکہ باطل جماعتیں اور مذاہب بہت سے ہیں لیکن اسلام کے نام پر گمراہی پھیلانے والے جو مذاہب ہیں جو فرقے ہیں جو جماعتیں ہیں عام طور پر اندوستان کے اندر قدیم زمانے سے قاضیانیت کا فتنہ لوگوں کے نگاہوں میں تھا کچھ دنوں سے اس میں ایک اضافہ شکیل بن حنیف کے فتنے کا ہوا اور علاقائی طور پر صدیق دیندار چنب شیشور فیاد بھئیہ اور اس طرح کے دوسرے فرقے بھی سامنے آتے رہے اور دیکھا جائے تو بنیادی طور پر ان تمام کی گمراہی کا تعلق یا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام یا حضرت محضی علیہ الصلاة والسلام کے بارے میں من کھڑت عقائد و نظریات سے تھا یا خفیہ طور پر چور دروازے سے دعوی نبوت سے تھا اس لیے ان تمام فتنوں کے لیے تحفظ ختم نبوت کا پلٹ فارم اس کی مجلس اور اس کا عنوان اپنے جامعیت کے ساتھ رد کرنے کے لیے اور امت کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے کافی تھا لیکن ابھی مولانا عرشد علی صاحب قاسمی زیدہ مجدہم کے ترویتی بیانات کے کچھ حصے جو میں نے سنے تو سن کر رومٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ اللہ اسلام کے نام پر بھی اس قدر گندے عقائد جس میں اللہ جللہ شانہو کی توہین انبیاء علیم الصلاة والسلام کی توہین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو مجروح کرنا اور اسی طریقے سے نماز جیسی ہم عبادت کے بارے میں گمراہی یہ اسلام کے نام پر اور اسلام کے پردے کے اندر اس طرح کی گمراہی پھیلانا بھی ممکن ہو سکتا ہے لیکن اگر صرف یہ دعویٰ ہوتا تو شاید یقین نہ آتا لیکن تربیتی قائم کے دوران جب یونس گوھر شاہی کے ویڈیوز اور اس کے لنک اور اس کے مختلف حصے بار بار اسکرین کے اوپر آتے رہے خود اس کی زبان سن کلمات کو ہم نے سنا کہ وہ گوھر شاہی کو رب العرباب ہونے کا دعویٰ ہے اور یہاں تک اس کے اندر کہا گیا کہ اللہ تعالی نے ان کو عشقہ بلا کر ان کے قدموں کے اوپر سر رکھ دیا ایسی گندی ذہنیت رکھنے والا اور یعنی رب العرباب تو ریاض گوھر شاہی ہے اور اللہ جللہ شانہ جو کہ رب العالمین ہے خود ان کا بھی وہ رب ہے نعوذ باللہ بن ذالک اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے بارے بھی یہ کہنا کہ وہ دھکے دے کا جنت سے نکالے گئے یعنی ان کی عصمت اور انبیاء علیہ السلام کے عصمت اور پاک داونی کے اوپر دھبا اور امت کا جو متفقہ عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام کے عصمت کا اس کا مذاق اڑانا ایسے ہی دیر رات گئے بیان میں نے سنا تو اس میں یہ بھی تھا کہ نماز تو مومنین کے اوپر فرض ہے ولیوں کے اوپر اور نبیوں کے اوپر نماز فرض نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف امت کو نماز کا عادی بنانے کے لیے نماز پڑھی تھی یہ تو صرف آخر کے چند بیانات کے اقتباسات ہیں جو میں نے سنے لیکن پانچ دن سے ان کی کتابوں سے جو عبارتیں پڑھ پڑھ کر سنائی گئی ہیں اور ان کے مختلف ویڈیوز دکھلائے گئے ہیں اس سے نجانے کیا کیا گندگیاں اور کیا کیا خرابیاں ہیں جو لوگوں کے اندر آئیں ہیں اور حیرت اس بات کے اوپر ہے جیسا کہ عربی کا مقولہ ہے لیکل ساکتتن لاکتتن ہر پڑھی چیز کو اٹھانے والے مل جاتے ہیں ان عقیدوں کے اوپر ایمان لانے والے یا تو وہ ہوں گے کہ جو عقل سے بلکل پیدل ہیں اندھے ہیں اور یا کسی لالچ کی وجہ سے کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے دانستہ اس طرح کے عقائد کا اندر و شامل ہو گئے ہیں یونس گوھر شاہی جب اپنے گندے بیانات کرتا ہے تو واہ واہ کی صدائیں دلند ہوتی ہیں اور چاہے وہ کتنے بھی تعداد کنتر ہوں لیکن اس کی حمنوائی کرنے والے اس کی بات کی تائید کرنے والے بہرحال کچھ نکچ موجود ہیں ابھی معلوم ہوا کہ گجشتہ جنہوں نیپال میں بہت بڑے پیمانے پر ان کا پروگرام ہونے والا تھا وہاں علماء اکرام نے اور خاص طور سے اس میں دالل دوبن کی مجلی سے تحافظ ختم نبوت کی مسائی سے ان کو روکا گیا اور ان کے بہت لمبا بہت بہت بڑا پروگرام تھا بڑے پیمانے پر انہوں نے ہوتل بک کرا رکھے تھے دنیا بھر سے ان کے ماننے والے اس میں آ رہے تھے تو میرے بھائیوں بزرگوں اس وقت میں نے جس طریقے سے شوری میں سب کو خطاب کیا ہے اساتذہ اکرام ہیں علماء اکرام ہیں آئیمہ مساجد ہیں بجال اسے تحافظ ختم نبوت کی ذمہ داران ہیں اور عام ایمان والے مسلمان ہیں ان سب سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبہ جھلی جا سکتی ہے لیکن ہماری سب سے قیمتی متا ہمارا ایمان ہے اگر ایمان ختم ہو گیا دنیا سے بغیر ایمان کے ہم نقصت ہو گئے تو یہ ہمارا سب سے بڑا خسارہ ہوگا عبدالعباد کی زندگی میں ہم ناکام ہوں گے اور ہمارا کام صرف اپنے آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا نہیں ہے بلکہ ایک طرف اپنے اہل عیال اپنے اہل خانہ اپنے پڑوسیوں اپنی مسجد کے مسلین اپنے مدرسے کے طلبہ اپنے دوست احباب اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کے ایمان کو بچانا ہے اس لئے میں ہمیں کئی کام کرنے کے ضرورت تھے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آئندہ کوئی مسلمان بچہ بنیادی دینی تعلیم سے محروم نہ رہے اس لئے کہ ان فتنوں کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دین کے بارے میں ایمان کے بارے میں عقائد کے بارے میں کوئی واقفیت نہیں ان کو جو پٹی پڑھا دی جائے وہ اس کو صحیح سمجھ لیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمام پیش انگوئیاں موجود ہیں مہدی علیہ السلام کے بارے میں پیش انگوئیاں موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح پیش انگوئیاں فرمائی ہیں علامتیں بتلائیں ہیں جس کے ذریعے سے صحیح اور غلط دعوے کو پہچانا جا سکتا ہے لیکن جب اس کی واقفیت ہی نہیں ہوگی تو آدمی غلط غلط فہمی کا بھی شکار ہو سکتا ہے گمراہی کا نشانہ بن سکتا ہے اس لیے ہر بچے کو اگر وہ باقاعدہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے مدرسے کے اندر علی فادل کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کے حساب میں حدیث کی کتابوں میں اشرات الساع وغیرہ کا عنوان سے وہ علامتیں آئیں گی وہ نشانیں آئیں گی لیکن اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا کیونکہ وہ تو شاید ایک فیصد بھی اعمت کے اندر علم حاصل کرنے والے دینی تعلیم کے اعلیٰ مقام تک پہتنے والے نہیں ہوتے تو کم سے کم بنیادی دینی تعلیم کا بتانا سب کے لئے ضروری ہے تعلیم الاسلام کا رسالہ ہے اسی طریقے سے عقائد کے اوپر اور بھی جو رسائل مرتب کیے گئے ہیں بچوں کو ان کو بتایا جائے ایمان کی عظمت ان کے ذرنے بیٹھائی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انبیاء علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ان کو سمجھایا جائے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی روبوبیت اس کی علوہیت اور اس کی شان کے بارے مسلمان بچوں کو سکھایا جائے اسی طرح عبادات اور معاملات اور اخلاق کی اہمیت اور عظمت ان کو سمجھائی جائے ان کی تربیت کی جائے قرآن پاک نے ہمیں مکلف کیا ہے اپنی بھی حفاظت کرنی ہے اپنے اہل و عیال کی بھی حفاظت کرنی ہے اگر ہم نگرانے نہیں کریں گے ان کی دینی تعلیم کے انتظام نہیں کریں گے تو یہ اسی راستے پر چل کر جائیں گے جس کا آخری حصہ جہنم کے گھنٹے ہیں اسی طریقے سے تعلیم بالغہ کا انتظام کرنا چاہیے مسجد کے عیمہ مقاطع چلانے والے مدرسوں کے ذمہ داران بچوں ہی کے ساتھ تعلیم و تربیت کے سیسری میں محنت نہ کریں بلکہ جو ناخاندہ مسلیان ہوں مسجد کے اندر امام صاحب ان کے لئے تعلیم بالغہ کا انتظام کریں جو مسلمان دین کی فکر رکھنے والے ہیں وہ ہر علاقے کا لوگ بل کر بیٹھیں مشورہ کریں آج کتنے نوجوان ہیں جو اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا انہوں نے کچھ نہیں پڑھا کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اور یا وہ اوسی کے ساتھ ساتھ وہ حضرات بھی ہیں جو تبلیغی جماعت کے اندر دینی جذبے کے تحق جا کر شامل ہو گئے ہیں لیکن ان کے پاس دین کی معلومات بلکل نہیں ہیں وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ دینی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے تبلیغی جماعت میں چلدہ اور چار مہنے لگانے والے بھی ان فتنوں کے شکار ہو رہے ہیں اس لیے تعلیم والغہ کے اندر ان سب کو شامل کرنے کے ضرورت ہے ٹھیک ہے وہ دین کی مہنت ایک لائن سے کر رہے ہیں ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے وہ اس کے جو اصول ضوابط اس کے اعتبار سے کام کریں اپنے میدان کے اندر عمل کریں اپنی نماز کو ضرورت کریں اپنے اخلاق کو معاملات کو ضرورت کریں وضاقتہ ضرورت کریں لیکن ایمان اور عقیدے کی درستگی پر مہنت کرنے کی بھی ضرورت ہے کالج اسکول کے طلبہ کے لیے بھی مہنت ہونی چاہیے کاربار کرنے والے نوجوانوں کے لیے مہنت ہونی چاہیے بڑے بڑھوں کے اندر بھی جو اس طرح کے لوگ ہوں جن جو بالکل نواقف ہیں ان کے ساتھ مہنت کرنی چاہیے مکاتب کا نظام بچوں کے لیے الگ بالیغان کے لیے الگ ہو ایسے ہی گھروں کے اندر کہ ان باطل فرقوں میں ہر سطح کے اوپر مہنت ہو رہی ہے عورتیں عورتوں کے اندر مہنت کرتے ہیں بچے بچوں کے اندر مہنت کرتے ہیں ابھی پڑوس کے ملک سے کچھ لوگ آئے تھے وہ بتلا رہے تھے کہ ان کے عیسائینوں کی جو مہنت ہوتی ہے ابھی وہاں زامبیا وغیرہ کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر جہاں کالوں کی بستی ہے غلیب لوگ ہیں تو عیسائینوں کی مشنریوں باقادہ وہاں اپنے گروہ بھیجتی ہیں بالغ لوگ بالغ لوگوں میں بچے بچوں میں عورتیں عورتوں میں تبلیغ کرتی ہیں ان کی امداد کرتی ہیں اب بڑی تعداد میں لوگ اسلام سے پھر کر غیروں کا شکار ہو رہے ہیں تو یہ صرف زامبیا یہ دور دراز کے ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے یہاں بھی پہاڑی علاقوں میں سراجی علاقوں میں جہاں ہم نہیں پہنچ پاتے وہاں ان کی مہنتیں ہو رہی ہیں قالیانی اپنی مہنت کر رہے ہیں عیسائی اپنی مہنت کر رہے ہیں یہ گوھر شاہی کے فتنہ تو انتہائی خطرنا پسیو کا ہے میں بارحال موضوع سے متعلق جو معلومات تھی اگر آپ نے قیم کے اندر شرکت کی ہے تو آپ کو اس کا اندادہ ہوگا اس میں کتابوں کی بنشاندہ ہی کی گئی ہے کہ ان کے عقائد کیا ہیں کہ ان کتابوں کے اندر ہیں میں تو ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتا ہوں اہل مدارس ہوں اہل مکاتب ہوں اپنے بچوں کی بھی تعلیم کی فکر کریں گھر میں عورتوں کی تعلیم کی فکر کریں دینی تعلیم دینی تعلیم کا گھر میں نظم ہو دینی کتابیں پڑھی جائیں عقائد سے متعلق ان کو آگاہ کیا جائے اسی طریقے سے جو کالیج اسٹوڈنٹ ہیں بچے اور بچیاں ہیں ان کا انتظام کیا جائے جمعیت علمہین نے ایک دو سال سے یہ کوشش شروع کی ہے کہ جہاں اس کالیج جہاں ایمورسٹیاں ہیں وہاں مسلمان اپنے ہوسٹل قائم کریں جو بچے باہر کے رہتے ہیں ادھر ادھر قرائے پر مکام لے کر کمرے لے کر رہتے ہیں تو اگر مسلم ہوسٹل قائم کیا جائے جس میں واجبی قرائے کے اوپر ان کی رہائش کا انتظام کیا جائے اس میں نماز پڑھنے کے لئے ان کا حال ہو مطالعہ کرنے کے لئے لیبزیڈی ہو اور ان کی تعلیم کا نظم کیا جائے کرنے کے بہت سے کام ہیں انشاءاللہ وہ کالیج کے ماحول میں رہتے ہوئے دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں گے ان کے عقیدے بھی درست ہوں گے اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے مرکزِ تحافظِ اسلام کے ذمہ داران کو اس نے انتظام کرنے والوں کو بھی اور اس کے پروگرام میں حصہ لینے والے خاتم سبانہ عرشت صاحب قاسمی زیدہ مجدوب کو بڑی محنت کی انہوں نے بڑے مفصل بیانات کی ہیں دوسری بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہنگامی طور پر پانچ دن کا یہ تربیتی قیم لگایا گیا ہے لیکن مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے اس لیے کہ دشمن بہت گھات میں لگے ہوئے ہیں ان چار پانچ دن کے پروگرام سے یقیناً بے ڈالی آئے گی لیکن کسی نہ کسی سطح کے اوپر آپس میں مذاکرہ رابطے کا قیام معلومات کے تبادلہ اور تربیت کا سسلہ برابط جاری رہتا کہنا چاہیے میں اپنی دعائیں بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرات کے عزم حمد کے اندر روح قوت پیدا فرمائے خدمات کو قبول فرمائے اور ہر فرد کو اپنی